جو کچھ اپوزیشن والے کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو اس شخص کی مثال دوں جو اتنا قنوتی تھا جس کو بتایا گیا کہ بھئی مبارک ہو تمہاری بلی جو ہے وہ پانی کے اوپر چل رہی ہے تو وہ رونے لگ گیا کہ تیر تو نہیں رہی چلی رہی ہے تو ابھی بلاول نے جو کہا ہے کہ میں بڑا مایوس ہوا ہوں اور عمران خان نے مسئلہ سے ہی نہیں اٹھایا کشمیر میں تو ان سے سابزازے سے کوئی پوچھے کہ آپ بتائیے کہ اس میں کونسی کمی رہ گئی ہے کس پہلو سے آپ کوئی مثال دیجئے کوئی فیکٹ بتائیے جو رہ گئے ہیں کوئی ٹھوس بات کیجئے کوئی کنکریٹ ایکزامپل دیجئے صرف یہ کہہ دینا کہ جی یہ مجھے مایوسی ہوئی ہے اور مسئلہ صحیح طریقے سے یہ تو مخالفت براہ مخالفت ہے یہ تو ایک بغض لگتا ہے اور یہ تو لگتا ہے کہ ایک پری کنسیوڈ آئیڈیا ہے کہ جو بھی یہ کر لے ماننا نہیں ہے یعنی وہ جو پنجابی چی کہنے دے ہیں کہ جو آٹا گن رہی ہیں تو تو ہیل کیوں رہی ہیں اچھا اب آپ دیکھئے کہ سوشل میڈیا پر اپوزیشن کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریروں سے کیا ہوتا ہے اب فواد صاحب آپ بتائیے کہ تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا لیکن وہاں تو تقریر ہی کرنی تھی نا وہاں روٹی بھی نہیں پکانی تھی وہاں ڈراما بھی نہیں کرنا تھا وہاں تلوار چلا کر فن شمشیر بازی کا بھی مظاہرہ نہیں کرنا تھا وہاں تقریر ہی کرنی تھی سب نے تقریر کی وہاں پر مودی نے بھی تو تقریر ہی کی تو یہ کہنا کہ تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا تو تقریروں سے کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جہاں آپ نے تقریر کرنی ہے وہاں تقریر سے کرنی ہے وہاں تقریر ہی سے سب کچھ ہوتا ہے اور اس طرح بیق آواز پوزیشن کو ساتھ دینا چاہیے تھا پوری قوم کو ساتھ دینا چاہیے ویسے ایک بات ہے جو میں نے محسوس کی ہے کہ بہت سے لوگ جو عمران خان کے مخالف تھے وہ بھی اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں ہاں سوائے ان چند لوگوں کے جنہیں مفادات نے گھیرا ہوا ہے یا جن کی آنکھوں میں تاثب کا موتیاں اترا ہوا ہے یا بغز نے جن کے دل بالکل کالے کر رکھے ہیں